موسیقی یہ رمضان کا مبارک مہنہ چل رہا ہے رمضان کے تین آسرے ہیں رحمت مقفیدت اور جہنم آجادی کا اب تیسرا آسرہ بھی چند دن باقی ہے ہم سب مل کر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت مقفیدت اور جہنم سے آجادی عطا فرمائے تمام لوگوں سے گجاریس ہے کہ اب کچھ دن باقی ہیں جو لوگ اب تک روجہ نہیں رکھ رہے ہیں وہ لوگ اب بھی روجہ رکھ سکتے ہیں ترابی پڑھیں قرآن کریم کا تلاوت کریں درود شریف کا احتمام کریں کلمہ توحید کا احتمام کریں اور توبہ اگست گفار کریں سانت ہی صدقہ دے اللہ کے نبی صلاح علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مصیبت بلا پرسانی بیماری آ جائے تو توبہ استگفار کریں اپنے گلتیوں پر نادیم سرمندہ ہوں اور اپنے اللہ سے گلتیوں کا معافی چاہیں سانت ہی صدقہ کریں بیماری کا علاج صدقہ سے کریں گریب مسکن کمجور پڑھو سماج کی مدد کریں اور میں اس وقت اس لاکڈاؤن میں گجاریس کرتے ہوں کہ سرکار اور پرساسن کے گائیڈ لائن پر عمل کریں صحت اللہ کی دیو ہی بڑی نعمت ہے جان کا بچانا فرج اور جروری بھی ہے ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنا چاہیے گھروں میں رہ کر اللہ کے عبادت کرنی چاہیے میں اس موقع پر پرساسن سرکار ڈاکٹر اور میڈیا کا شکریہ حدہ کرتا ہوں کہ وہاں ہماری حفاظت کے لیے دن رات لگے ہوئے ہیں تمام لوگوں سے گجاریس کرتا ہوں کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم تیری قدرت کو دیکھ رہے ہیں سارے ازباب ہونے کے باوجود یہ ایسی بیماری ہے جو جگ بھی نہیں رہی ہے ہم تیری قدرت کو دیکھ لیے اب تیری رحمت کو دیکھنا چاہتے ہیں اپنی رحمت کا نازیل فرما تمام دنیا سے اور خاص کر ہمارے ملک ہندوستان سے اس کرونا وائرس کی بیماری کو جو لا علاج ہے اس کا خاتمہ فرما ساتھ ہی جو لوگ بیمار ہیں اس کو صفحہ اور صحت عطا فرما اور جو پرسان حال میں ہیں ان کی پرسانیوں کو دور کرما رمضان کے روزے کے اندر جو کمی ہوتی ہے اس کمی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالی اللہ کے نبی نے یہ صدقہ فطر رکھا ہے صدقہ فطر ابھی چالی سے لے کے پیتالی پچاس روپیا ہے اور اگر کوئی یہوں کے علاوہ آٹے کے علاوہ اگر خجور نکالنا چاہتا ہے جو نکالنا چاہتا ہے اپنی وسط کے مطابق اپنی طاقت کے مطابق تو وہ حضرات کو چاہیے کہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور اس صدقہ فطر سے غریب مسکین ناتوان اس مہاماری میں اس کی مدد کرے اور اس کو عید کی خوزی میں شامل کرے لیکن ہم اس وقت ایک بات اور کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب ایسی بیماری آ جائے ایسی پریشانی آ جائے تو اس وقت اللہ سے توبہ کرو استقفار کرو اپنی گلتی کو تاہیوں سے کہو کہ اللہ ہم سے گلتی ہو گئی ہم سے برائیاں ہو گئی ہم سے ترہ ترہ کی چیزیں ہو گئیں کہ اللہ ہم کو معاف کریے اور اس بیماری کا حلاث صدقہ سے کریے غریبوں اور مسکینوں کی مدد کیجئے اور زکاة کیا ہے کہ اگر ساڑھے ساتھ طولہ سونا یا ساڑھے باون طولہ چاندی یا اس کی قیمت کی مطابق اگر خواہ پیکر سال بھر کے بعد بچتا ہے تو اس پر آپ کو ڈھائے پرسن لگے گا اگر آپ کے پاس ایک لاکھ روپیہ سال بھر خواہ پیکر بچتا ہے تو آپ کو ڈھائے ہزار روپیہ نکلنا ہے جتنا لاکھ اتنا ڈھائے ہزار نکالیے اور غریبوں کی مدد کیجئے یہ تو آپ پر واجب اور فرد ہے لیکن بڑھ چاڑ کر مسلمانوں کو اس وقت میدان مانا چاہیے اور غریب کی مسکین کی پڑھوز کی سماج کی چاہے وہ جس کمیونٹی جس مذہب جس طبقے کا لوگ ہو اس کی مدد کرنی چاہیے پوری طاقت اور حمد کے ساتھ بیرو رپورٹ وی ٹائم نیوز پاکڑ